سینکس اسو چینل کو سسکرائب کریں اور لائک کریں اور اس چینل سے جڑیں اور صبح سام پراتھنا کریں پرمی شر آپ کی جندگی میں ہر ایک گھٹی اور کمی کو پورا کرے گا سلوٹ پتا پرمی شر آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو حالیلویہ دھنوادیشو دھنوادیشو پربوہ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو ہندہ نیم آف جیجس اسو مسیح کے نام سے اس تندر سے سام کے لیے ہم آپ کا بہت بہت دل سے دھنواد کرتے ہیں پیتا کہ آپ نے ہمیں صبح سے لے کر کے سام تک سرچت رکھا پتا اور ہم بسواس کرتے ہیں کہ پتا ہمیں ہمارے جیون میں ہر پل ہر زمیں ہر گھڑی کام کرنے والے آپ ہیں پتا پرمی شر اس لئے پتا ہم آپ کی مہمہ کرتے ہیں آپ کا دھنواد کرتے ہیں پتا پرمی شر اس اندر سے راتری کے سمیں جو بھی آپ کے بیٹے اور بیٹی آپ راتنا کو سن رہے ہیں پتا پرمی شر اور جڑ رہے ہیں اور اس شینل سے اور اس پریوار سے اور اس کلیشیا سے پتا ان کے جیون میں بھرپور آسیس دینا کسی بھی چیز کی کوئی گھٹی کمی نہ ہو پتا بھلے ہیں آپ ہمیشہ ہر پل ہر زمیں سمیں سمیں کے انسار کرتے ہیں پتا میں جانتا ہوں کہ آپ کا وچن کہتا ہے سبو پدشتہ کا دہائت تین میں لکھا ہے میرے بھیوں پرمی شر کا وچن کہتا ہے آج جن کے جیون میں ہر ایک چیزیں یہ دی پوری نہیں ہوتی ہیں تو پرمی شر کا وچن کہتا ہے کہ سمیں کے انسار میں اس کو پورا کروں گا اسے لیے ہمیں یاد رکھنا ہے کہ پرمی شر کا وچن کیا کہتا ہے ہم نیتی وچن کے دوارہ دیکھیں گے کہ پرمی شر کا وچن کیا کہتا ہے ادھیائناؤ اور وچن بس ساتھ میں لکھا ہوا ہے جو تھٹھا کرنے والوں کو سچھا دیتا ہے وہ اپمانت ہوتا ہے اور جو دوشت جن کو ڈانٹا ہے وہ کلنکت ہوتا ہے میرپیوں یہاں پہ نیتی وچن میں دکھایا گیا ہے نیتی وچن کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ ہمارے دنچریہ ہماری لائپ اسٹائل ہمارا جیون کیسا ہے ہماری نیتیاں کیسی ہیں ہمارے کام کرنے کے ڈھنگ کیسے ہیں تو نیتی وچن ہمیں یہی دکھاتا ہے اسی لیے پرمی شر نے یہ بھی سوچا کہ ادھی میں اپنے بچوں کو صحیح سچھا اور صحیح گیان اور صحیح بدھی نہیں دوں گا تو وہ کیسے آگے سنگھرچ کریں گے اپنے جیون میں اور کیسے اپنے جیون میں کام کو سفلتا کو حاصل کریں گے حالیلویہ دھنوادشو اسی لیے میرپیوں ہمیں گھاورانہ نہیں ہیں کیونکہ پرمی شر کا وچن کہتا ہے تھٹھا کرنے والوں کو نہ ڈانٹ ایسا نہ ہو کی وہ تجھ سے بیر رکھیں آج ہم جانتے ہیں کہ سنسار میدی ہم کسی سے کسی کو ڈانٹ دیتے ہیں بھلے اپنے گھر کے لوگوں کو ڈانٹتے ہیں وہ بھی آپ سے مطلب ایسا منال اپنے من میں رکھنے لگتے ہیں آپ کے پرتی چاہے وہ آپ کا بھائی کیوں نہ ہو یدی آپ ایک کھپڑوں سے مار دے گلت کرنے پر تو آپ سے بہر رکھنے لگے گا آپ سے دوریا بنائے گا بھائی کو تو چھوڑیے آپ کی جو وائپ ہوگی آپ کی پتنی ہوگی اس کو بھی یدی آپ کہہ دیں گے تو اس کو بھی برا لگے گا اور یہ بات ستے ہیں میں یہ نہیں کہتا ہوں یہ بات پرمیشر کا وچن کہتا ہے میرے بھیوں اس بات کو آپ اچھے طریقے سمجھتے ہیں جتنے میرے مسیح بھائی بین ہیں تیرہ سال سے لگا کر کے پینسٹھ سال ستر سال اسی سال کے میرے جتنے بھی مسیح بھائی بین ہیں سبھی لوگ ان باتوں کو یاد کریے آپ کے بھی سمجھ میں ایسی گھٹنا ہے گھٹی ہوں گی یدی آپ کا بھائی غلط کام کرتا ہو آپ اسے ایک تھپڑ مار دیں تو اس کے من میں آپ کے پرتی ملال ہو جائے گا کیوں؟ کیونکہ یہ آپ نے اسے ایک تھپڑ مارا یہ ہوتا ہے پاپ کا صبحاؤ اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں نے جیون میں غلط کیا تھا تب میرا بھائی مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے یا احساس وہ بھی نہیں سونچتے ہیں جن کے پاس پتی اور پتنی دونوں سنگ رہتے ہیں ادھے ان میں لڑائی اور جھگڑے ہو جاتے ہیں تو وہ بھی یہ بات کو نہیں سونچتے ہیں آخر ہماری غلطیاں کہاں ہیں وہ اپنے آپ کو اچھا دکھائیں گے میں ہمیشہ جیون میں کہتا ہوں کہ اپنی بدھی کا بکھان مت کرنا کیونکہ پرمیشور آپ کو بدھی دیتا ہے آپ کو گیان دیتا ہے اپنی سمجھ کا سہارا نہ لینا ربی سمسی نے کہا تھا کہ تُو اپنی سمجھ کا سہارا نہ لینا ورن سمپوڑ من سے یہوا پر بسواس رکھنا اور بھروسہ رکھنا کہ آج ہم بسواس رکھتے ہیں کہ آج ہم بھروسہ رکھتے ہیں پرمیشور کے وچن پر نہیں آج ہمارا بھائی چھوٹا ہو یا بڑا ہو یدی ہمارا بڑا بھائی ہمیں کچھ کہہ دے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے کیوں کسی کا بھائی کوئی فالت ہو کسی کا مارے گا اس لئے پرمیشور کا وچن کہتا ہے تھٹھا کرنے والوں کو نہ ڈانٹ ایسا نہ ہو کی وہ تجھ سے بیر رکھے بدھیمان کو ڈانٹ وہ تو تجھ سے پریم رکھے گا یہاں پر پرمیشور کا وچن بہت سکتی سالیہ اور سامرتی وچن آپ کے جیون کے لئے آپ کے دینک جیون کے لئے ہے آپ کی نیتک جیون کے لئے ہے آپ کی نیتی نیتی مطلب جو نیتی ہوتا ہے آپ کا نیم ہوتا ہے کانون ہوتا ہے کس طریقے سے ہمیں رہنا ہے کس طریقے سے سکھانا ہے کس طریقے سے لوگوں سے بات کرنا ہے کس طریقے سماج میں رہنا ہے کیسے باتیں کرنا ہے کن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے لیکن چیزوں کی ضرورت نہیں ہے اسی لئے پرمیسر نے کہا تھا اس بات کو ہمیں ہمیشہ اسمڑ رکھنا ہے یاد رکھنا ہے اور پرمیسر کا وچن یہ بھی کہتا ہے بدھیمان کو سچھا دے وہاں ادھک بدھیمان ہوگا دھرمی کو چتا دے وہاں اپنے ودیہ بڑھائے گا پرمیسر نے کیا کہا یدی ہم مرکوں کو ماریں گے تو وہ بھی آپ کو مارے گا یدی ہم بدھیمان کو ماریں گے تو آپ کو پلٹ کے جباب نہیں دے گا بلکہ وہ آپ کا دھنواد کرے گا کیوں کیونکہ آپ نے اسے چتایا ہے آپ نے اسے سمجھایا ہے آپ نے اسے ڈانٹا ہے یہ تم غلط کر رہے ہو کیا کر رہے ہو یہ تم غلط کر رہے ہو تو وہ دھیمان کو مارے گے تو وہ تو سمجھ جا گے کہ میں کہاں پہ گلتیاں کیا ہوں اور کیا گلتیاں کیا ہوں اسی لئے پربیس و مسیح ہمارا گروہ ہے ہمارا پرمیشر ہے ہمارا سروش اکدیمان پرمیشر ہے کسی لیے ہمیں اس کی باتوں کو یاد رکھنا ہے یا آج ہمارا پرمیشر ہمیں تھپڑ بھی مارے تو ہمیں تکلیف نہیں ہوگی آج ہمارا پرمیشر ہمیں دکھ بھی دے تو ہمیں تکلیف نہیں ہوگی کیونکہ پرمیشر ہمیں سکھانا چاہتا ہے پرمیشر ہمیں چلانا چاہتا ہے وہ جانتا ہے کہ تم کہاں گلت کر رہے ہو کیا گلت کر رہے ہو کیا تجھے جیون میں کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے یہ ہمارے جیون کا مقصد ہونا چاہیے جس دن ہم نے اپنے جیون میں ان باتوں کو لاغو کر لیا اس دن پرمیشر ہماری جیون کو چھوے گا ہمیں آسیس دے گا ہمیں برکت دے گا اس لئے میرپیوں ہمیشہ ان باتوں کو یاد رکھنا وہ دیمان کو سچھا دے وہاں تجھ سے پریم رکھے گا یدی مرک کو سچھا دے گا تو وہ تجھے مرک سمجھے گا یدی مرک کو سمجھائے گا مار کر کھے ڈانٹ کر کے وہ تجھے مارے گا اور تجھے وہ ڈانٹے گا یہ فرق ہوتا ہے یہی یاد رکھنا بھلے وہ آپ کا بھائی ہو بھلے آپ کا بیٹا ہو بھلے آپ کی پتنی ہو بھلے آپ کے بچے کیوں نہ ہو یہ سب ہی کے جیون میں لاغو ہوتا ہے میں کسی پرائے وکتی کے بارے میں بات نہیں کرتا ہوں میں کسی ادر گھر والی وکتی کے بارے میں بات نہیں کرتا ہوں لیکن پرمیشتر کا وچن کہتا ہے تو اپنے گھر میں ہی کر کے دیکھ تجھے جب آپ مل جائے گا تجھے اتر مل جائے گا کہ تیرے گھر میں کتنی سمجھدار لوگ ہیں تیرے گھر میں کتنی لوگ سینسیلتہ والے ہیں تیرے گھر میں کتنی تیری باتوں کو ماننے والے ہیں کیونکہ آپ اپنے بچے کو غلط اچھا نہیں دے سکتے ہیں ربی سمسی نے کہا تھا کہ دی آپ کا بیٹا روٹی مانگے تو کیا اسے ساپ دیں گے یدی آپ کا بیٹا پانی مانگے تو کیا اسے آپ جہر دیں گے پینے کے لیے نہیں نا جب آپ برے ہو کر کے اچھے وستویں دینا جانتے ہو اپنے بچے کو اپنے گھر کو اپنے پریبار کے تو ہمارا پرمیشتر کیوں نہیں دے گا آپ کو اسی لیے ہمیں ان باتوں کو اسمڑ رکھنا ہے یاد کرنا ہے کہ جتنے بھی مسیح بھائی بین جڑ رہے ہیں جتنے بھی مسیح بھائی بین جڑ رہے ہیں آج ان کے جیون کے ہر پرکار کی سمشیہ کا سمدھان ہوگا ہر پرکار کی پریسانیوں کا حل کرنے والا ہمارا پرمیشتر ہے آلیلویہ دھنوا دیشو اسی لیے ہمیں ہر پل ہر سو میں ہر گھڑی یاد رکھنا ہے کہ پرمیشتر ہمیں چھو ہمیں بلیسنگر ہمیں آسیز دے ہمیں برکت دے آلیلویہ دھنوا دیشو ربو آپ کی ستیح ہو آپ کی مہمہ ہو اسی لیے میرپیوں یاد رکھئے گے کہ پرمیشتر کا وچن جس طریقے سے ہمیں سمجھاتا ہے ہمیں سکھاتا ہے یہ اپنے جیون میں جتنے میرے مسیح بھائی بہن تھوڑا سا ایج میں ہو چکے ہیں جو سمجھدار ہو چکے ہیں جو پرمیشتر نے سبھی کو سمجھدار کیا ہے وہ لوگ اچھی طریقے سے ان باتوں کو ریلیٹ کر پا رہے ہوں گے اچھی طریقے سے سمجھ پا رہے ہوں گے کہ کیا پرمیشتر کا وچن کہنا چاہتا ہے اور پرمیشتر آپ کو کیا سمجھانا چاہتا ہے ان بہنوں کو بھی ان بھائیوں کو بھی ان بچوں کو بھی جو سن رہے ہیں جو اپنی ماتا پیتا کا آگیا کا آدھر نہیں کرتے ہیں سممان نہیں کرتے ہیں اپنے ماتا پیتا کا اس بات کو یاد رکھنا کہ پرمیشتر تب ہی خوش ہوگا جب اپنے ماتا پیتا کا آدھر کرو گے پرمیشتر نے کیا کہا تھا یاد کریئے ماتی رچی سو سمجھار میں لکھا ہوا ہے کہ تم اپنی ماتا اور پیتا کا آدھر کرو سممان کرو ان سے پریم رکھو اپنے آج پڑوسیوں سے پریم رکھو پیار کرو کہ کی پیار ہی سے ہم اپنے جیون کو بدل سکتے ہیں ونینا پھرات سے تو ہم سنسار میں آگ لگا سکتے ہیں لیکن پیار سے بدلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے جیون کے لیے اپنے پریوار کے لیے اپنے جیون کے لیے حالیلویہ دھنوا دشو اسی لیے میرپیوں ان باتوں کو یاد رکھنا کہ کی پرمیشور کا وچن کہتا ہے یہہوہ کا بھے ماننا بدل کا آرم ہوتا ہے اور پرم پتہ پرمیشور انہی پرمیشور کو جاننا ہی سمجھ ہے حالیلویہ پرمیشور نے کیا کہا یہہوہ کا بھے ماننا اور اپنے ماتا پتہ کا آدھر کرنا یہی ہمارے لیے سب سے سمجھداری ہے اور یہی ہمارے لیے بدل ہی ہے اور یہی ہمارا گیان ہے جس دن ہم پرمیسر یہوا کا بھائی ماننے لگیں گے اپنے ماتا پتا کا عادر اور سممان کرنے لگیں گے اس دن ہمارے چیون میں کسی بھی چیز کوئی گھٹی کمی نہیں ہوگی میر پیوں اپنے ماں کو یاد کر کے سوچو کہ ان سمی میں جب کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا تو ماں اپنی حصے کی روٹی اپنے بیٹے کو کھلا کر کے پانی پی کر کے وہ سو جاتی تھی حالیلویہ کہ آج اس دن کو بھول جائیں گے کہ آپ کی ماں نے آپ کو جن میں دیا پرمیسر نے آپ کو جیون اور سوانس دیا آج اسے بھول جائیں گے جو اپنے ماں کا عادر نہیں کر سکتا جو اپنے ماں کا سممان نہیں کر سکتا وہ پرمیسر کا سممان نہیں کر سکتا ہے حالیلویہ دھنوادشو اس بات کو یاد رکھنا کیونکہ آپ کے پاس بھی ماں ہیں آپ کے پاس بھی پتا ہے آپ کے پاس بھی بیٹے اور بیٹیاں ہیں آپ کے پاتھ بھائی بہن ہیں یعنی آج میرے ینگ میرے بہن بھائی ہیں تو کل بھی آپ پتہ بنیں گے اور کل آپ ماں بنیں گے تو آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوگا کوئی اپنے بچے کو بھوکا نہیں دیکھنا چاہتا ہے لیکن جب بیٹا جوان ہو جاتا ہے تو وہی ماں ان کو خراب لگنے لگتی ہے وہی ماں ان کو بوجھ لگنے لگتی ہے جس نے اپنے سینے پر آپ کو سلایا ہے آپ کو پیار دیا ہے خود بھوکا رہ کر کے آپ کے ماتا پتہ نے آپ کو پالا آپ کو پوسا آپ کو بڑا کیا یعنی آج ہم اپنے ماں اور باپ کا سممان نہیں کر سکتے ان کو پیار نہیں دے سکتے ان کے جیون میں کام نہیں کر سکتے تو دکھ دینے کا بھی عدی کار ہمارے پاس نہیں ہے ایک ہی پرمیسر اس سے ہمیشہ نفرت کرتا ہے اس بات کو یاد رکھنا یعنی جس دن ہم نے اپنے ماتا پتہ اپنے پریوار اپنے سماج کے لوگوں سے پریم کرنا سیکھ لیا ان کو آدھر دینا ان کو سمان دینا بہلے ہم سے بڑھیں ہم کو ڈاٹ دیں ہم اس کو سکون سے اس کو سہ لیں گے کیونکہ ہم پتہ کا آدھر کرتے ہیں اس پرمیسر کا آدھر کرتے ہیں اس کا سمان کرتے ہیں حالیلویہ دھنوا دیشو اسی لئے پرمیسر نے کہا میرے دوارہ تو تیری آئیو بڑھے گی اور تیرے جیون کے ورسے ادھر ہوں گے یدی تو وہ دیمان ہو تو بدھی کا فل تو ہی بائے گا پرمیسر کا وچن کیا کہتا ہے یدی تو وہ دیمان ہوگا تو بدھی کا فل پائے گا تو ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں ہر طریقے سے کسی بھی طریقے سے ہمیں جیون میں اپنے نیربودھی والا کام نہیں کرنا ہے کیونکہ پرمیسر نے آپ کو چنا ہے آپ کو چنا ہے اور اتنی اچھے سچھا آپ کو پرمیسر کے سوا اور کوئی نہیں دے سکتا ہے اس بات کو یاد رکھنا اور آپ سے سنسار کے لوگوں سے اچھا آپ کے ماتا پیتا سے ادھک پیار کوئی نہیں دے سکتا ہے پریم کوئی نہیں کر سکتا ہے اس بات کو یاد رکھنا بھلے آج آپ ینگ ہیں آپ بھی آپ کے پاس بچے آپ کے پاس بیٹے اور بیٹیاں ہیں ان سبھی کے لیے کہنا چاہتا ہوں ان سبھی انسان کے لیے جو پرمیسر سے پریم کرتے ہیں پیار کرتے ہیں جو پرمیشن نے بنایا تھا نارو ناری کو آج اس پرمیشن کا ہمیں آدھر کرنا چاہیے سممان کرنا چاہیے اور اپنے ماتا پتا سے پریم کرنا چاہیے پیار کرنا چاہیے جس دن ہم نے یہ سرو کر دیا اس دن پرمیشن ہماری پراتنہ کو سنے گا ہمیں جواب دے گا ہمیں اتر دے گا حالیلویہ دھنوا دیشو اسی لئے میر پیوں ہمارے جیون سے ہر پرکار کی تکلیفیں دور ہوں گی جدی آج ہم نے پرمیشن کی آگیاں کو مانا تو میر پیوں آئیے پراتنہ کرتے ہیں اور پرمیشن ہمیں آسیز دیں ہمیں برکت دیں ہمیں سمحال پیدا پرمیشن کیونکہ ہم آپ کے بچے آپ کے بیٹے آپ کے بیٹیاں ہیں حالیلویہ حالیلویہ تو سبھی لوگ اپنے آنکھوں کو بند کریں اور پرمیشن کا دھنواد کریں جن مرسی بھائی مہینوں کو پراتنہ کو انتر تک کرنا نہ ہے اس کو سمپوڑ من سے یہوہ پر بسواس رکھے انتر تک پراتنہ کو گرہڑ کرنا ہے تاکہ ہمارے جیون میں بسواس آئے اور ہم اپنے ماتا پیتا اپنے گھر پریوار اپنے سماج اپنے پرمیشن کی آگیاں کا پالان کر سکیں ہالیلویہ حالیلویہ حالیلویہ پراتنہ نویدن کرتے ہیں پیتا پرمیشن کہ آپ اس رشتی کے مالک ہیں آپ ادھار کرتا ہوں جیون دینے والے پیتا آپ ہی سمسی کے نام سے ہالیلویہ حالیلویہ حالیلویہ دھنوادیشو دھنوادیشو رب آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو اندنیم آپ جیجز آپ گھبرائیے مت آپ کے جو آنسو بہتے ہیں پرمیشن سے پہنچنے کے لیے آیا ہے آپ کے دل ٹوٹا ہوا ہے پرمیشن سے جوڑنے کے لیے آیا ہے پرمیشن سے پریم کریے پرمیشن سے پریم کریے پرمیشن آپ سے پریم کرے گا آپ کے جیور میں آسیس دے گا آپ کے بچوں کو لے کر جو آپ چندتے تھیں اب آپ نے جندگی میں پریسان ہیں کہ میرے بچے آگے سلکت کے کیسے ہوں گے پرمیشن انہیں آسیس دے گا انہیں برکت دے گا انہیں راستہ دے گا ایک نئی جندگی دے گا ایک نئی شروعات کریں گے جو آپ کے بچے بگڑ چکے ہیں پرمیسروں کہتا ان کے لئے پراتھ نہ کرو ان کے لئے دعا کرو ان کے لئے بنتی کرو ان کے لئے پراتھ نہ کرو کیونکہ پراتھ نہ ہی کی دورہ ہم اپنے گھر کو اپنے پریبار کو اپنی سوچ کو اپنے کاموں کے لئے اپنے گیان کے لئے اپنے بدھے کے لئے اپنی سمجھ کے لئے ہر ایک چیزوں کے لئے پراتھ نہ کرنا ہمیں ہر ایک چیزوں کے لئے آگیا دینا ہے کیونکہ پرمیسر ہمیں آجات کرنے کے لئے ہیں ہمیں ہر ایک پرکار کی سمجھیاں سے بچانے کے لئے ہیں آلیلویہ آلیلویہ دھنمادی شدہ دھنمادی شدہ پرگباب کی ستی اندرین محب جیس اس مسیح کے نام سے آج ہر ایک مسیح بھائی بہن آگیا دیں گے آگیا دیں گے اس مسیح کے نام سے آگیا دیجئے جتنے میرے بہنیں ہیں جنہوں پریسانیاں ہیں پیسے کے دکت ہیں بہت ساری تنگی ہیں کام نہیں چل رہے ہیں جوب نہیں چل رہے ہیں نوکری نہیں مل رہی ہے کام نہیں مل رہا ہے سب کچھ پرمیسر آپ کی جیونے پورا کرنے جا رہے ہیں اس مسیح کے نام سے جو آج بچے جو آپ نے بچے کے جیونے کے لے کر کے گھبرائے ہوئے ہیں میرے بیٹی کی سادھی کیسے ہوگی پرمیسر پورا کرنے والا ہے انہیں ایک اچھا رشتہ دینے والا ہے آج جو یہ سوچ رہے ہیں کہ میرے بیٹے کے جیون کو ایک اچھا لڑکی کیسے ملے گی آج ان کے جیون کو پرمیسر چھونے جا رہا ہے ان کو بلیسنگ کرنے جا رہا ہے انہیں آسیز دینے جا رہا ہے آپ چنتہ مت کریے آپ دھائر رکھئے آپ بھروسہ رکھئے آپ بسواس کریے پرمیسر کا وچن کہتا ہے اس مسیح نے کہا تھا کہ دی تم پرمیسر بسواس رکھتے ہو تو مجھ پر وسواس رکھو لیکن میں تمہارے جیون کی ہر چیز کی گھٹی اور کمی کو پورا کروں گا تو آج ہمارا پرمیسر ہماری جندگی کو چھونے والا ہے آلیلویہ 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 آج ہر پرکار کی بیماریوں کے لیے سردی جو خام بخار پیروں میں در گھٹنوں میں در انہیں پرکار کی بیماریاں انہیں پرکار کی سمجھ جائیں انہیں پرکار کی روگ اس مسیح کے نام سے دور ہو جائے اس مسیح کے نام سے نکل اس مسیح کے نام سے کینسر ہو اس مسیح کے نام سے نکل جا اس مسیح کے نام سے پتری ہے اس مسیح کے نام سے اسٹون ہے پتا پرمیسر اس مسیح کے نام سے دور اس مسیح کے نام سے سیر پہ ہیں ہاتھوں پہ پوٹنوں پہ پیٹوں پہ جہاں بھی کسی بھی پرکار کی کوئی دکت ہو وہاں پہ ہاتھ رکھئے کہ پرمیسر آپ کو آج چارچ کرنے جا رہا ہے آپ کی ہر پرکار کی رسولیاں ہر پرکار کی بیماریاں ہر پرکار کی سمشیائیں آپ کی جیون سے نکلنے والی سمشی کے نام سے نکلیں گے سمشی کے نام سے دور ہوں گے سمشی کے نام سے حالیلویہ ست کلم 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 سے اس مسی کے نام سے پیدا پرمیشر اس مسی کے نام سے دور ہوں اس مسی کے نام سے آج ان کے گھر سے بیماریاں دور اس مسیح کے نام سے جس پر یہ ہاتھ رکھی ہیں پیتا پرمی سر چاہے اپنے سریر پر چاہے دوسری کے سیر پر ہاتھ رکھے ہوئے پیتا پرمی سر آج بھی کہ جیون کو چھو پیتا پرمی سر انہیں بلیس کر انہیں ہر پرکار کی بیواریوں سے بچانے والے آپ ہیں پیتا پرمی سر آپ جندہ چیویت یہوا پرمی سر ہیں آپ نے سرشتی اور سنسار کو بنایا ہے آپ نے اس پرتبی کو رچا ہے پیتا پرمی سر آلیلویہ 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 دھنوادی شدہ دھنوادی سو پرگواب کی ستی واب کی مہمہ ہوئے ہندنی محب جیجس اس مسیح کے نام سے دھور ہو جا اس مسیح کے نام سے نکل اس مسیح کے نام سے نکل جا ان کے گھر سے ہر پرکار کی بیواریاں ہر پرکار کی روگار کی شاڑ نیر بلتا ہے ان کے جیوہ سے نکل جا اس مسیح کے نام سے آلیلویہ آلیلویہ ہر پرکار کی سمشیہ ہر پرکار کی بیماری ہر پرکار کی رگاڑو بیشاروں نیر بلتائیں ان کے جیون سے نکلنے پائیں دور ہوتی سمشیہ کے نام سے آج اسی وقت اسی وقت ہر پرکار کی سمشیہ نکلنے پائیں ہم وینتی اور پراک اور نویدن کرتے ہیں میرے ہر ایک مسیح بھائی بہنگ آگیا دیجئے آگیا دیجئے آگیا دیجئے آگیا دیجئے اسی وقت آپ کے بیٹی کے جیون سے نکلنے والا ہے وہ سیطان آپ کے گھر سے نکلنے والا ہے آپ کے جیون سے نکلنے والا اس مسیح کے نام سے ہم دھنواد کرتے ہیں آپ کی مہمہ کرتے ہیں آپ کی پرسنسہ کرتے ہیں آپ کا بخان کرتے ہیں آلیلویہ آلیلویہ اس مسیح کے نام سے میرے گھر سے میری پریبار سے میری کام سے میری بجنس سے میرے ہر ایک چیزوں سے اسو مسیح کے نام سے آگے دیتا ہوں آگے دیتا ہوں اسو مسیح کے نام سے دور اسو مسیح کے نام سے نکل میرے گھر سے نکل میرے جوب سے نکل میرے بیٹی کے جیون سے نکل میرے پتی کے جیون سے نکل میرے پتنی کے جیون سے نکل میرے ہر کاموں سے نکل اسو مسیح کے نام سے اے سیطان اے دوشت آتما اے گندی آتما اے گنگی آتما اے بہری آتما ہر پرطار کی دوشت آتماوں کو آگے دی اسو مسیح کے نام سے دور ہوئی اس مسیح کے نام سے نکل اس مسیح کے نام سے ہم آگے دیتے ہیں اس پاورفل نام سے آگے دیتے ہیں اس کے لہو کے نام سے آگے دیتے ہیں اس مسیح کے لہو کے نام سے دور ہو جا اسی وقت نکل ان کے گھر سے ہر پرکار کی بیماریاں چاہے وہ کسی بھی پرکار کی بیماری ہو چھوٹی سے لے کر بڑی تک کیوں نہیں ہو بیماری آج وہ دوا کھاتے ہیں اس مسیح کے نام سے دور اس مسیح کے نام سے آج میرے سریر سے میرے گھر سے میرے جیون سے اسو مسیح کے نام سے نکل اسو مسیح کے نام سے ہم وینتی اور پراتہوں نبیدن کرتے اسو مسیح کے نام سے کہ آج میرے گھر سے آپ نے ساری سمشہ کو دور کر دی اسو مسیح کے نام سے نکل اسو مسیح کے نام سے نکل اسو مسیح کے نام سے نکل اسو مسیح کے نام سے آلیلویہ 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 دھنمادی سو دھنمادی سپرک باکی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو اس مسیح کے نام سے میرے بیٹے کے جیون سے میرے گھر سے میری پریبار سے آگ گے دیجے آگ گے دیجے اس مسیح کے نام سے آگ گے دیجے نکلنے والا وہ سیطان آپ کے گھر سے ہے نکل اس مسیح کے نام سے ڈانٹ کر کے بھگائیے ڈانٹ کر کے اس مسیح کے نام سے ڈانٹ کر کے اس سیطان کو جو آپ کے کاموں میں ریکارٹی لاتا ہے جو آپ کی گھر میں بیماریاں لاتا ہے جو آپ کے گھر میں پیسے کی سمسیح آلاتا ہے وہ ہر پرکار کی بیماریوں کو دور کری اس مسیح کے نام سے نکل اس مسیح کے نام سے ہی سیطان ہی دوسری آتما ہی گندی آتما ہر پرکار کی آسودھ آتما اس مسیح کے نام سے سب دور ہی اس مسیح کے نام سے آلیلویہ 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 انتی ماغ گیا دیجئے انتی ماغ گیا دیجئے انتی ماغ گیا دیجئے اس مسیح کے نام سے آپ کے گھر سے نکلے اسو مسیح کے نام سے انتیمہ کے دیجئے ہر ایک چیزوں کو سمیٹھ کر اسو مسیح کے نام سے سب کچھ نکال دیجئے اپنے گھر سے اپنے جیون سے اسو مسیح کے نام سے آج آپ کے گھر میں سیطان ہے جو بھاگنے والا ہے جو آپ کے گھر میں انیک پرکار کی دوشتہ آتما ہے وہ نکلنے والی ہیں جو آپ کے کاموں میں انیک پرکار کی دوشتہ آتما ہے بات ہاں ڈال رہی اسو مسیح کے نام سے دور اسو مسیح کے نام سے نکل اسو مسیح کے نام سے نکل اسو مسیح کے نام سے علیلویا 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 حذرنواضی شو حذرنواضی شاہ فرumbاب کی سوتی ہو آپ کی مہمہ ہو دور کر دیا ہے آپ نے آگ گیا دیا ہے حذرنوازی شاہ فرمی سر آپ کی جندگی میں ہر ایک سمجھاؤں کو دور کر دیا ہے آپ نے آگیا دیا ہے پرمی سر آپ کی جیون میں ہر ایک چیز کو دور کرنے والا ہے جو سیطانی طاقت کی اور سے ہے جو دوشت آتماوں کی اور سے ہے وہ ہر ایک کام آپ کے سفل ہونے والے ہیں جو آپ نے جندگی میں چاہتے ہیں پرمی سر آپ کی ہر ایک گھٹے اور کمی کو پورا کرنے والا وہ سروش اکتیمان پرمی سر ہیں کہ میرے پیوں آپ رات نہ کر چکے ہیں اور بسواز بھی کر چکے کہ پرمیسر نے میرے جیون سے سب کچھ دور کر دیا ہے ہر پرکار کی دوشتہ آتماؤں کو ہر پرکار کی گندی آتماؤں کو اور پرمیسر سے ہم نے اچھے کے لیے پراتنا کیا دعا کیا کہ ہمیں پرمیسر آسیز دے گیان دے بدد دے سمجھ دے تاکہ ہم پرمیسر آپ کی مہمہ کر سکیں آپ کی ستی کر سکیں ہم اچھے رہیں بھلے رہیں چنگے رہیں پرمیسر نے سب کچھ آج آپ کی جیون سے نکال دیا ہے تو آپ کو دھر رکھنا ہے آپ کو بسواز رکھنا ہے کہ پرمیسر آپ کی جندگی میں کام کر سکے آپ کو آسیز دے سکے میرے بہت سارے مسیح بھائی وین ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم دان دینا چاہتے ہیں تو آپ اپنی سویم کی اچھے کے انسار دیئے گئے سکرین نمبر پر جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس میں آپ کو چھوٹا سا کیوار کورڈ بھی آپ کو دکھائی دے گا جو آپ کیوار کورڈ سے بھیجنا چاہتے ہیں تو کیوار کورڈ سے بھیج سکتے ہیں جو آپ ایک کاؤنٹ نمبر پانا چاہتے ہیں تو آپ کو دیا گیا ہے آپ اس کو دیکھ کر کے اس میں بھیج سکتے ہیں پرمیسر آپ کے ہر ایک کاموں میں ہر ایک بڑھوتری کرنے والا وہ سروشکتیمان پرمیسر ہے جس نے سرشتی کا مالک ہے جس نے سرشتی کو رچا ہے برمحال کو بنایا ہے جس نے ہم سب ہی منوشوں کو بنایا ہے تو پرمیشر کا دل سے بہت بہت ہم دھنواد کرتے ہیں اسو مسیح کے نام سے پتا پرمیشر آمین